اس وقت لگاتار ہماری سہیوگی سیما وہاں سے بنی ہوئی ہے سیما اوور ٹو یو بلکل دیپ سی لگاتار صبح سے ہی ہم یہ تصویریں دکھا رہے گے کس پرکار سے ہریانہ میں ویدان سوا چناب کو لے کر کے تیاریاں چل رہی ہے گراؤنڈ زیرو سے بھی پلپل کی اپ ڈیٹ ہم دکھا رہے ہیں اور ہر ایک ریپورٹ دکھا رہے ہیں اسے بیچ بریکنگ سینٹر سے پلپل کی کبر بھی پہنچ رہی ہے اور ہر ایک کبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے یہ انٹیا نیوز ہریانہ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پوری ٹیم تیار ہے اب چلیے آپ کو نیوز روم کا واہول بھی دکھا دیں کہ نیوز روم میں کس طرح کی تیاری ہے یہاں کے اس آج کے مہتپورن دن کو لے کر کے تو ایک ایک تصویروں پر فوکس کریں گے دیکھیں یہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں پورے نیوز روم کی تصویریں میں اپنا کیمرے میں سے گزارش کروں گے کہ پورے نیوز روم کی تصویر آپ دکھائیں تو پوری تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہریانہ ویدان صبح چناف کو لے کر کے ہم نے کس پرکار کی تیاری کی ہے چاروں طرف نیوز روم کا ماہول کچھ اس پرکار سے ہے جہاں آج کے اس دن کے لیے کڑی مہنت کرتی ہوئی پوری ٹیم نظر آ رہی ہے اور ٹیم کے دوارہ ہر ایک خبر پر سب سے پہلے اپ ڈیٹ دینا یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو بکو بھی طریقے سے یہ پوری نیوز ہریانہ کی ٹیم جو ہے وہ نبھاتی نظر آ رہی ہے چنافی ماہول کچھ اسی پرکار سے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور اس چنافی ماہول میں جس طرح سے ٹیم کام کر رہی ہے وہ بھی آپ دیکھئے اور یہاں پر ٹیم کے دوارہ ایک ایک خبر پر پکتا طریقے سے نظر بنائے ہوئے ہیں تاکہ ساری سٹیک جانکاری آپ تک پہنچے اس کے لئے نگرانی جو ہے ہماری ٹیم پوری طرح سے بنائی ہوئی ہے وہی پر دیکھئے یہاں پر ایک ایک سیٹ کو لے کر کے پورا سمی کرن کس پرکار سے رہنے والا ہے اس پر بھی سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ کسی بھی پرکار سے کوئی آکڑے جو ہیں آپ تک غلط نہ پہنچے کوئی بھی خبر سے آپ اچوک نہ رہ جائے اور کسی بھی خبر سے ایسا نہ ہو کہ آپ تک اس خبر سے آپ روبرو نہ ہو پائے اس کے لئے ٹیم کام کر رہی ہے ہم ہماری ٹیم سے بھی جانیں گے کہ آخر کار ابھی چنانوی ماحول کس پرکار سے چل رہا ہے سمی کرن کیا ہے اور پرو ووٹ پرسنٹیج کیا ہے یہ بھی جانیں گے تو ہر ایک تصویر ہر ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے چلیے کیونکہ یہ لوگ سبھی ابھی بہت زیادہ ہی ویست ہیں یہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنی ٹیوی سکرین پر ان کی ویستائیں بہت زیادہ ہیں تو ابھی ہم زیادہ پریشان بھی نہیں کر سکتے لیکن تھوڑے تھوڑے سے ریاکشن تو ہم ضروری لے سکتے ہیں کہ ہریانہ میں اس بار چنانو کو لے کر کے ان کی کیا رائے ہے یہ جانتے ہیں تو ہماری سیوگی رینوکا جی بارے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہیں رینوکا جی کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار کے اس مطدان کو لے کر کے 2022 کے سیلیکشن کو لے کر کے ڈوکا سیما ابھی تو مطدان چل رہے ہیں ٹھیک ہے اپردان تیجیس ہو رہے ہیں اگر ابھی تکر ہم پائنٹ پہ جائیں تو 22.70 ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی رجحان جب آر تاریخ کو گھوچنا ہوگی رجحان آئیں گے تب ہم بتا سکتے کہ ہاں کون کتنا کیا سیٹو ابھی کسی کو ٹپڑی کرنا کسی کرنا وہ صحیح نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے تو ابھی ٹپڑی کرنا صحیح نہیں ہے کافی بکووی صحیح بات انہوں نے کہی ہے دیکھیں یہاں پر ویدھان صبح چناب کو لے کر کے جو تیاریا نظر آ رہی ہیں جو تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ مہتپون ہے ایک ایک سمی کرن ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نیوز روم کا چنابی ماحول بھی دکھا رہے ہیں مطدان کے دن کا کیا خاص ماحول ہے یہ بھی ہم تصویروں کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ دیکھیں ہریانہ ویدھان صبح چناب کو لے کر کے سب کی نگاہیں اس چناب پر ٹکی ہوئی تھی کیونکہ لوگ صبح چناب میں جس طرح کا پردرشن دیکھنے کو ملا 50-50 کا جو آخرہ دیکھنے کو ملا اس پر سب کی نگاہیں تھی کہ اب لوگ صبح چناب کے بعد ویدھان صبح چناب کی تصویریں کیسی ہو سکتی ہے کیا یہ آخرہ اس بار بھی 50-50 کا ہوگا یا اس آخرے میں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بھی بات سمجھنے والی تھی تو یہاں پر یہ سب سے پڑی اور سب سے ہم تصویریں تھی کہ اگر یہاں پر 50-50 کا جو آخرہ ہے لوگ صبح چناب کی ترہی کیا ہریانہ ویدھان صبح میں دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ اب اس پر اس کو لے کر کے تصویریں بھی نظر آ سکتی ہے جو بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ مہد پون ہے اسی بیچ کرنال لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے سہیوگی نے لیا ہے جائزہ کیا کچھ اس تصویروں میں انہوں نے قید کیا ہے وہ دیکھیں آج بہت ہی خاص دن ہے پورے ہریانہ کے لیے کیونکہ 5 اکتوبر آج مددان کا دن ہے اور ایسے میں صوبے سے ہی لوگوں کی بھیڑ ووٹ ڈالنے کے لیے لگ چکی ہے لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تمام لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کر آ چکے ہیں چاہے بزرگوں کی بات کریں یا کوئی اگر بیمار ویکتی ہے ان کے لیے پوری ویبستہ کیے گئی ہے لگاتار صوبے سے ہی لوگوں کا جو تانتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ لگاتار لگتا ہوا نظر آ رہے اپنے اپنے پسندیتیاں امیدوار کے لیے جہاں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے ہیں کیا مددے کو لے کر پہنچے ہیں مددہ یہ ایک دیش کا مددہ ہے جو ہم ڈال لیں بوٹ تو یہ اپنے بوٹ کے لیے سرکچہ کے لیے ڈال لیں جمعیداری ہی ہے کہ ہمارا سرکچہ رہے بات اور گیا تو بلکل تمام اور بھی لوگ ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے صوبے ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں کن مددوں کو لے کر آپ ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں بدلاو کو لے کے ووٹ ڈالیں گے وکاس کو لے کے ووٹ ڈالیں گے جو پچھلے اتنے سالوں سے جو کام نہیں ہوئے ہمارے کرنال کے اندر اس کو لے کے ووٹ ڈالیں گے ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور اپنا امیدوار چننے اور اس کو ویجی بنایں بلکل تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کی لوگ رہاں دیکھتے ہیں کہ تمام اور بھی لوگ ہیں لوگوں سے فلال باتچیت کرنا چاہیں گے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جائے لگاتار صوبے صحیح جو ہے لوگوں کی بیڑ لگیئی نظر آرہی ہیں مہاں پر جائے کچھ مہیلائیں بھی بیٹھ ہوئی نظر آرہی ہیں بزرگ ہیں کہ باری بزرگ سے باتچیت کرنے کا پریاز جرور کریں گی لگاتار ووٹ ڈالتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہ ان کو ایک لمبہ انوبہ ہو جاتا ہے انہوں نے تمام امیدواروں کو دیکھا ہے تمام کینڈریٹ کو دیکھا تمام اپنے نیتاؤں کو دیکھا ہے ماتا جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں کس مددوں کو لے کر آپ پہنچے ہیں بائی مددوں کے تھے مدد آئی ہے بائی جو سلیت ہونی چاہیے آگے کے لیے اور یہ ہم نے تو اور کیا چاہیے دور اٹھ چاہیے کیا مددہ چاہتے ہیں کیا ہونے چاہیے اپنے دیش کے اندر بڑیا ہونے چاہیے ابھی ڈال آئی ہیں ماتا جی ووٹ ڈال کر پہنچے ہیں ابھی ووٹ ڈال آئی ہیں یا سوڈ آئی ہیں یہ دیکھو مددہ ہے آپ کا ووٹ ڈالنے کا یہ ہی کہ سمال صدار اچھا ہو اس لیے سب کو سویدہ ملنی چاہیے گریبیوں کو بھی امیروں کو بھی سب کو ایک جانسی سویدہ ملنی چاہیے اس لیے بچے پھر رہے ہیں بچارے بیلے لکھے پڑے بچے پھر رہے ہیں بیلے انہیں نوکری ملنی چاہیے آگے کے لیے بچے برباد نہ ہوئے یہ مددہ ہے بلکل امید رکھتے ہیں آپ کا جو بھی نیتہ جو بھی بتائے گا آپ کے وقاس کے لیے کام کرے گا بلکل کرے گا جی امید لے کر پھر ملنی چاہیے آگے جو بھی لڑکیاں ہیں انہوں کو بھی خوش فیلسیٹی ملنی چاہیے سکولوں میں ملنی چاہیے جو بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں انہوں کو بھی کچھ صدار ہونا چاہیے تو ایسے تو کام دیکھنا چاہیے بھی اور اسی بیچ بیچ روہ تک سے بڑی خبر آپ کو بتا دے تو اس وقت کے بڑی خبر روہ تک سے سامنے آ رہے ہیں دیپیند روڈہ سے جڑی ہوئے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو روہ تک سے بتا دے جہاں چناب کو لے کر کے بیان بازی کا دور بھیجواری ہے یہاں پر لگاتار تمام باتیں کہتے نظر آ رہے ہیں اور اسی بیچ دیپیند روڈہ سے جڑی ہوئے اس وقت کے بڑی خبر آپ کو بتا دے ان کا بیان بیس بیچ سامنے آیا ہے جہاں چناب اور متدان کو لے کر کے یہ بیان جو ہے لگاتار سامنے آ رہا بشواس ہے کہ ہریانہ میں کانگریس پارٹی کی بڑی بہمت کے ساتھ سرکار بننے جا رہی ہے اور ہریانہ کے لوگ ہریانہ کو خوشحالی اور وکاس کے رستے پر لوٹانے کے لیے ڈلی کے تین طرف بسا ہریانہ دیش میں سب سے وکسط پردیش بنے جہاں دیش میں سب سے آدھا نیویش ہو دیش میں سب سے بڑیہ کانون ویوستہ ہو یوہاں کو دیش میں سب سے اچھی وشتری شکشہ ملے سورنیم روزگار کے افسر ملے وشتری سواس سے وائے ہوں ایسا ہریانہ کی کلپنا ہریانہ کے لوگ کر رہے ہیں اور اس لقش کی پرابتی کے لیے بدلاؤ اور کانگریس پارٹی کو آشیرواد لوٹ دے رہے ہیں بشواس ہے کہ ہریانہ میں کانگریس پارٹی کی بڑی بہمت کے ساتھ سرکار بننے جا رہی ہے تو یہاں لگتار ودان سبا چناب کو لے کر کے تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس بیچ بیان باجو کا سلسلہ بھی جواری ہے جہاں ہر تل ہر پارٹی اور ہر امیدوار یہی امید لگائے کہ ہماری جیت ہماری پارٹی کی ہوگی جیت ہماری ہی ہوگی اور اسی کو لے کر کے لگتار تصویریں بھی اور بیان بھی سامنے آ رہی ہے تو یہاں پر یہ تصویریں اور یہ بیانیں بھی لگتار چواری ہے جس بیچ جیت کا دعوی کرتے دیپیندر اوڈا بھی نصر آئے اور کالکہ سے اسی بیچ ہمارے سہیو کی بیورو چیف گلشن گروبیر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گلشن کیا کچھ تصویریں کالکہ سے سامنے آ رہی ہے چل یہ گلشن کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اور سرسہ سے سہیو کی وجہ ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں وجہ سرسہ سے کیا کچھ مہتپون تصویریں اور ووڈ پرتیشت کہا تک پہنچے وجہ کیا آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے چلیے ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ سادیں گے جہاں ویدان سوا چناف کو لے کر کے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سہیوگی بھی لگتار ہمارے ساتھ بن رہے ہیں جو پلپل کی اپ ڈیٹ پلپل کی جانکاری منٹ ٹو منٹ اپ ڈیٹ ہم تک ساجہ کر رہے ہیں بودھ کے اندروں پر پہنچ رہے ہیں اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور مدان کے اندروں کی جو لمبی کتارے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہیلہ ووٹروں کی سنکھیہ بیس بار زیادہ ہے حالانکہ آگڑوں کے حساب سے دیکھئے تو ہریارہ میں پرش متداتہ زیادہ ہیں اور مہیلہ متداتہ پرش کے مقابلے کم ہیں لیکن مہیلہوں میں جو بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے جو بڑچر کے مدان ویجے بلکل یہ تصویریں آپ لگتار ساجہ کر رہے ہیں اور یہ تصویریں کافی زیادہ مہد پورے حالانکہ ہاں پر مہیلہ ووٹرز کی بات کر لی جائے تو سرسہ میں بھوت کندرو پر مہیلہ ووٹرز کی سنکھیہ کس پرکار کی تصویروں کی بات کی جائے تو سرسہ جلا میں ووٹرز جو ہیں وہ پوری طرح سے حسا کے ساتھ ویدان سبح چناؤں میں اپنے مت کا پریوگ کر رہے ہیں ہڈا میں ایک مدان کے اندر کی تصویریں پہلے باہر کی دکھا رہے ہیں کہ یہاں جو لوگوں کی بھیڑ وہ دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر مدان کے اندر کے بیچ پہنچ رہے ہیں اور لگاتار ووٹنگ کے لیے ان کا دیکھنے ہی بنتا ہے حالانکہ دوپہر کا سمیہ ہو چلا ہے اور لوگوں میں اب جو روچی ہے وہ صبح کے مقابلے اب دوپہر میں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو تصویریں لگاتار یہ سکت پہلو ہے کہ اب ایک وجنے کا سمیہ ہو چکا ہے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنے جو مت کا پریوک کرنے میں کہیں نہ کہیں روچی دکھا رہے ہیں اور جہاں ایک طرف نیتا یہاں بڑے بڑے نیتا اپنے ووٹ کا پریوک کر رہے ہیں تو وہیں آن لوگ بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں بھلے ہی بات کی جائے تو بجرگوں کی یا مہیلاؤں کی یا جو نوجوان ہیں وہ کافی اُسا ان میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اشوکتور بھی اب سے تھوڑی در پہلے یہاں سیرسہ اپنے مدان کا پریوک کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک اتصاہ بھرنے کے لیے انہوں نے ایک سندیش بھی دیا ہے کہ لوگ زیادہ سے اپنے مت کا پریوک کریں اس کے علاوہ اندر کی تصویریں بھی آپ کو لگاتار دکھا دیں کہ لوگوں میں کافی اتصاہ ہے وہ ووٹنگ کے پرتی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر بوت کیندروں سے بزرگ کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہے وہ تصویریں بھی کافی زیادہ خاص ہیں بزرگ کی تصویریں جو نظر آئی ہے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ مدان کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو یہ ضرور ایک آرکرشن کا کیندر ہے یہاں پر بلکل کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں جو لائن وں میں لگے ہوئے ہیں سر کیا کہیں لوگوں میں کتنا دیکھنے کو مل دائیں سا وی نی تو پچ سارے آئے تو پندی آئے نا نا مطلب نی چاہی بڑا کانگرس رہنے والے ہمارے مطلب نی کام کرے آئے آئے کیا کہتے ہیں کیا مطلب رہیں گرمی آج کافی ہیں پھر بھی لوگوں میں سار دیکھنے کو مل رہا ہے وہ لوگ آرہے گرمی کی پرو بنا اور ووٹنگ کے لئے خوب آرہے ہیں میرے خیال میں تو ہیوی ساتھ پر لوگوں کا مانا ہے کہ ووٹنگ کم ہو رہی ہے لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے یہ ووٹنگ پرسینٹس اور پڑھتی جائے گی اور لوگوں میں جو مہا پر بیچ بڑی خبر سامنے آرہے ہے بیچ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے آگنے کس پرکار سے بارہ بجے تک بہت 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 جس میں بڑھت دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ ایک اچھی خبر اور اچھی تصویر بھی سمجھ جا سکتی ہے جہاں چناؤ آئیو کے دوارہ کہ مد دات جو بڑچر کر بھاگ 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 وہ بارہ بجے تک رہے ہیں تو ہریانہ ویدھان سبح چناؤ کو لے کر پانچ اکٹوبر یعنی کہ آج مطدان کیے گھڑی اپنے مطدکار کا پریغ کرنے کے لئے تمام مطدات پہنچ رہے ہیں اور چلی الگ الگ سیٹوں کے آگڑے سمجھ چاہیں کیتھل کیس دیکھا ساتھ پرتیشت کے رہے ہیں اس کے علاوہ کیتھل اور مہیند رگ کی تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں کیتھل میں سب سے زیادہ ووٹ پرسنٹیز مانے جا رہے ہیں تو مہیند رگ میں سب سے کم ووٹ پرتیشت آیا ہے کیتھل میں 12 بجے تک کا جو آکڑا ہے وہ 37 دشم لب 4 پرتیشت کا ہے ادھر مہیند گڑ میں سب سے کم آکڑے مانے جا رہے ہیں ووٹ پرسنٹیز سب سے کم مانے جا رہے ہیں تو حریان میں 12 بجے تک 29 دشم لب 7 پرتیشت کا رہا ہے تو لگتار ودان سبح چناف کو لے کر مطدان کا یہ دور جواری ہے اور اس مطدان میں آکڑے بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں شام 6 بجے تک وقت یہاں پر ہے اور 6 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے آگے آکڑے کس پر گار سے سامنے آتے ہیں مہین درگر جہاں پر ابھی آکڑا سب سے کم ہے یہ امید بھلے ہی ظاہر کی جو آ سکتی ہے آلہ کہ یہاں پر بھوٹ پرسنٹیز جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے اس پر سب کی نگاہیں ضرور ٹکی ہوں رہے ہیں ادھر دو جار چودہ اور دو جار انیس کے آکڑے بھی آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے دو جار چودہ کی بات کر لی جائے اس کے بڑھت میں دو جار انیس کے آکڑے سامنے آئے ہیں ووٹ پر پر بی جی پی کو سنٹالیس سیٹ حاصل ہوئی تھی یہ تیسری بار جو ستہ میں قابض ہونے کی بات بھاج پا کرتی نظر آ رہی ہے اس میں کتنی سفلتہ بی جی پی کو ملتی نظر آئے گی اور سب سے بڑی بات جس پر سیٹوں کے دعوے کیے جار رہے جیسے ہاں پر دیکھا ہم نے بھوپین سنگھ ہڈہ کے دوارہ کہی گئی تھی جہاں آکڑوں پر دھیان دیا جائے تو کانگریس کے پاس 2019 میں 31 سیٹے تھی اور اس بار 50 سیٹے لانے کی بات کانگریس کرتی نظر آ رہی ہے وہی 2014 کی بات کر لی چاہے تو 15 سیٹے تھی اس کے بڑھت دیکھنے کو ملی 2019 میں 31 سیٹ ملی ہے تو اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کانگریس کے جو آکڑے اور جو یہاں پر سبھی کو آشوست کرتے نظر آ رہے ہیں کہ 50 سیٹے کانگریس اس بار لے آئے گی یا پھر لوگ صبح چناب ردوشن کے بات کافی زیادہ confidence میں کانگریس ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو آکڑے جو تصویرے لوگ صبح چناب میں دیکھنے کو ملی وہ کافی زیادہ مہت پون تھی اور اس کو لے کر جانگاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ پر لوگ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہریانہ ویدھان صبح چناب میں بھی جو شیطری عدل ہیں وہ ضرور ہا بھی رہیں گے شیطری عدل وں امیدوار گوپال کانڈا نے بوت نمبر پینت پر ووڈ ڈالا تھا وی آئی پی سیٹو کو لے کر لائیو اپ ڈیٹ جو ہیں وہ بھی ہم ساجہ کر رہے ہیں وہ امبالا کینٹ سے سی ایم نائب سینی نے نارائن گڑ کے مرجا پور گاؤ میں اپنی پتنی سمن سینی کے ساتھ ووٹ ڈالا آدم پور سیٹ سے بھاچپا امیدوار بھووے وشنوئی نے اپنے پتا کلدیپ وشنوئی اور مار رینو کا وشنوئی کے ساتھ آدم پور میں 55 نمبر بھوٹ پر ووٹ ڈالا ہے ادھر حسار میں آئی ٹی آئی کے بھوٹ نمبر 126 پردیش کی سب سے امیر مہلا اور نردلی امیدوار ساویتری جندل نے ووٹ ڈالا اس کے بعد جلانا ویدان سوہ سیٹ سے کانگرس امیدوار وینیش فواغ نے چرکھی دادری زلے کے بلالی گاؤں میں بنے بوت نمبر 128 پر ما پریم لطا اور بھابی سمن کے ساتھ ووٹ ڈالا ہے تو وی آئی پی امیدوار کی یہ تصویر بھی لگتار ایک کر سامنے آئی اور اسی بیچ یہ بڑی خبر اور چلی ایسی بیچ ہماری سیوگی ساکشی سرما کالکا سے ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئی ہیں ساکشی کالکا سے کس طرح کی تصویر سامنے آرہی مدان کے اندرو سے جی برکل جیسے کہ لگتار جس طرح دن چڑھتا جا رہا ہے پار کالکا میں کئی سارے پولنگ بوت بنائے گئے ہیں اور سبھی پولنگ بوت پر چاہے گرامین علاقہ ہو چاہے شہری علاقہ ہو سبھی جگہ پولنگ بوت پر لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اگر بات کریں لوگڑ علاقے کی ہمشکھ علاقے کی کالکا کی پنجور کی ان شتروں میں خود پولنگ سٹیشن پر آئی ہوں اور سبھی اپنے مط کا پریوک کر رہے ہیں اپنے نمائندے کے چین کو چننے کے لئے 12 بجے تک جو ڈیٹا ہے وہ آیا ہو چکی ہے جو ایک اچھا فگر سامنے آ رہا ہے اور بتا دے آپ کو الگ الگ پنچکولا میں اپ تک لگ 29 پرتیشت امبالا میں 32 پرتیشت یمنانگر میں 37 پرتیشت کروکشتر میں 30 کیتھل میں 37 کرنال میں 28 پانیپت میں 36 پرتیشت اور سونیپت میں 30 پرتیشت جیند میں 33 پرتیشت فریدعباد میں 30 پرتیشت سرسا میں 28 پرتیشت حسار میں 29 ریواری میں 25 گرگرام 26 میوات 33 پلول 29 اور فریدعباد 23 پرتیشت ووٹنگ ہوئی ہے اور اگر ایورج پورے ہریانہ کا نکالے تو اب تک لگ بھاک 30 پرتیشت ووٹنگ ہو چکی جو ایک اچھا فگر سامنے آرہا رہا ہے سب ووٹ کرنے کو بھارتی جنت پارٹی کی شکتی رانی شرما ہو وہی ان کے ساتھ ان کے پریوار کے ان صدر سے ہو یا پھر دوسرے کالکہ سے جو کانگرس کے پرتیشت پردیب چودری یا جو انڈیپ سب کچھ بلکل اس وقت ٹھیک تھا چل رہا ہے سرکش ویوستہ کے بھی چاک چوبن انتظام جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن پہ سے نظر آ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں ابھی حال ہی جب میں لوگر علاقے میں گئی تھی وہاں پر گرامی نے علاقے کی جو ووٹ کرنے کے لئے آئی ہوئی تھی اور سب محلاؤں سے بات چیت بھی کی سب محلاؤں نے اپیل بھی کی دوسری محلاؤں سے جو انہیں سن رہی تھی کہ سرکار ہی ہمارے بچوں کا آنے والی پیڑی کا بھوش ڈیسائیڈ کرتی ہے اس پر سب کچھ ندھارت ہوتا ہے اور اسی لئے خود کے لئے ہمیں ضرور ووٹ کرنا چاہیے پنچکولا دسٹرک میں کالکا ویدھان سب پڑتی ہے تو کئی سارے لوگ جن کی ووٹ یہاں پر ہے جو یہاں نہیں بھی رہتے ایسے بھی لوگ ہمیں ملے جو رہتے ہمار چل میں ہے لیکن ان کی ووٹ یہاں پڑی خبر ہزار سے آپ کو بتا دیں جہاں ووٹ سے جڑی ہوئی ہے پڑی اپ ڈیٹ ہزار سے سامنے آ رہی ہے ایم جانکاری آپ کو ہزار سے بتا دیں تو ہزار میں بیجی پی اور کانگریس کارے کرتاؤوں میں دھنگامہ ہو گیا ہے تو یہ پڑی خبر کیاپٹن ابھی منیو اور جسی پیٹ وار کے سمرتھک آپ میں بھڑ گئے ہیں ہزار میں بیجی پی کانگریس سمرتھکوں کے بیچ یہاں پر دیکھیں انگامے کی ایک خبر جڑپ کی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں دونوں ہی دلوں کے جو کارے کرتا ہیں سمرتھک ہیں اپنے امید بار کے وہ آپ میں بھڑتے نظر آ رہے ہیں تو ہزار سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ تصویریں بھی آپ کے ٹی وی سکرین پار تو یہ تصویریں بھی نظر آ رہی ہے جہاں دیکھیں کس پرکار سے آپ اسی جھڑپ جو ہے ان میں ہوتا نظر آ رہا ہے تو یہ سیدھی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہنگامے کی تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پار کانگرس بی جی پی کارے کرتاؤں میں جھڑا پہتے نظر آ رہا ہے تو یہ ہنگامے کی تصویر حالان کی انہی سب دنوں کے دیکھ دیکھ ہے اسی سب تصویر ایسی سامنے نہ اس کے لیے چناؤ آیوک جو ہے پولیس ویوستہ جو پکتہ انتظام کیا چناؤ آیوک دوارہ لیکن یہاں پر پولیس کرمیوں میں دیکھا جائے تو صرف ایک ہی پر پولیس کارے کرتا ہیں دیکھا رہے ہیں باقی یہاں پر ویوستہ کچھ خاص نہیں اور چلی چلتے گنار جہاں سے ہماری سایوگی پنکی ہمارے ساتھ لگتار بنی ہوئی ہیں پنکی کیا کچھ تصویر گنار سے تصویر ہمارے درشو ہم پہنچ آ رہے ہیں یہ تصویر خاصی تصویر ہیں کافی اتصا لوگوں میں دیکھا جا رہے ہیں بہلا ہو بزرگ ہو یو آ ہو یا پھر کوئی بھی ورک کے لوگ ہو دادی جی ہاں پر دکھ رہی ہے دادی جی رام 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 جی بیٹے رام کیسے ہو آپ بہت اچھ ہو بہت اچھے ووٹ کرنے آئے ہو ہاں ووٹ دینے آئے ہو کافی دور سے چل آئے لگ رہے ہو نہیں ساتھ ہی آئے ہو ساتھ مجھ تو کچھ مددے ہیں آپ کے کون سے کام جو ہوتے ہو دیکھ نا چاہتے ہیں ساتھ کام اچھے ہو رہی ہے ساتھ کام اچھے ہو رہے ہو جو نہ ہو جس سرکار کو لے چھ رہے ہیں گنور بہت اچھ چل رہے ہیں عمر کیا ہے دادی جی آپ ستر 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 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ ووٹنگ کو لے کر کیا کچھ کہیں گے ووٹ کو لے کر کی لوگ اپنے گھروں سے نکلے ووٹ کریں سب کی بیٹی اپنی سمجھ ہے ہم کسی دل کی بات کیا جانے ہماری سب اپیل کر دیجئے سب سب ٹھیک ہے دادی جی آپ کب سے بیٹی 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 بتایا تو آپ کو میں اب بیٹ بات 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 چلی ٹھیک ہے کتار جو ہے بہت لمبی کتار جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے بچے بھی یہاں پر اپنے مات پتا کے ساتھ آئے جو انتظار جو ہے خاصا کر رہے ہیں اور اس کتار میں مہلائیں کافی سب کچھ سب کچھ ٹھیک ہے سارے کام ہو رہے سارے کام ہو رہے وہ تو ہو ہی رہے بیٹی اور بھی اچھی سرکار آر رہے سار کر رہے پھلال تو کمی ہے نگر نور کے اندر کام میں کام ابھی کام تب مات کوئی ہو نہیں ابھی کام تو پورے ہو رہے لیکن سرکار جنت ایسی چاہتی ہو رہے اچھے سے کرا ہو اچھے سارے کام ایسے پینڈنگ ہیں آنٹی جی کیا کام ہے سرکار آئے گی جو جیسا ہے وہ اس ہی سار کام کرے سیما لگاتار ہم نے چوپال کری کئی مددے کھل کے سامنے آئے لیکن جب سپورٹنگ کا وقت ہے تو لوگ تھوڑے اپنے مددے رکھنے سے کترہ رہے کتنی بار اب تک ووٹ کر چکی تین بار چوتھی بار ووٹ کری تیسری بار ووٹ کرنے کافی excitement ہے جی بلکل مددے ہیں جو اپنا خود کر سکے کام سرکار کم یہی کرے بہت بہت کم بہت 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 بلکل بہت سکے کام بہت 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 لڑکیوں کے لئے لگ سے کالیج کے مانگ ہے ابھی جہاں پر ہم ہے یہاں پر پڑھائی کے لئے کیا کوچنگ سینٹر ہیں کیا ویوستہ ہیں سکول کو لے کر میرے رہو اور تو جو ہے وہ کر رہی ہے کیا ایسے مددے ہیں جن کو دیکھتے ہو آپ ووٹ کریں گے میرے سو پہلے تو مہلاؤں کے لئے گھر بچوں بچوں کے لئے اچھا 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 خیل کا میدان ہو خیل کے میدان کیا آپ نے بات کری آپ کے علاقے میں اس پاس کوئی ایسا خیل میدان پریکٹس کے لئے سٹیڈیوم کچھ ہے سٹیڈیوم ہے چھوٹے بچوں کے لئے بڑے بچوں کے لئے چھوٹے بچوں کے لئے بہت لے پانی کے پینے کی سمس ہے پانی کی سمس سمس سنی جاری جی کب سے یہ سمس سمس سال سم سمس 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 سکول بچوں کو چھوڑنے بھی جاؤ راستے میں بھی تو بس پی بھر جاؤ پانی بھر رہتا ہے کہ بچوں کو دوسری چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ دادیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور دادیوں سے بھی بات کریں گے انتظار ووٹنگ کا کر رہی ہے اس سے پہلے سوچا کہ ہم بات بھی کر لیں دادی جی رام 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 ٹھیک بیٹا ووٹ کر لیا اپنے آن جی ہو مطلب یہاں پہ جو آپ کی سہیلیاں آئی ہیں ان کے ساتھ آپ سب پوری پنکی آپ اپنی بات چیت لوگوں سے جاری رکھئے گا اور جاننے کی کوشش کیجئے گا کیا سمسیہ آئے ہیں لوگوں کی جسے لے کر مطدان کے انرو پر پہنچے اپنے مطادکر کا استعمال کرنے کے لئے اور ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ رہے ہے بہت شکریہ آپ کا پنکی فلحال جانکاری دینے کے لئے اسی بیچ ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے سرسہ سے بڑی ساتھ جانا ہے کیونکہ دیکھیں دشن چوٹالا پچھلے دنوں سے ہی لگتار جی جی پی کو کینگ میکر کہتے آئے ہے ہریانا کا اور اب انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی جی پی کارکر ہی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ کا مط آپ کی طاقت ہے اور آپ کا مط اگلے پانچ سال کے لئے ہریانا کا بھوش تیہ کرے گا آپ سارے گھر سے نکلیے بڑ چڑھ کر شام کو چھ بجے سے پہلے اپنے مط کا عدیقار کا استعمال کی آپ کا ایک ایک ووٹ اور ہمیں پونڈ وشواش ہے جس جن بھاوناؤں سے ہم نے پچھلے پانچ سال جن سیوہ کری ہے ہریانا پردیش کی جنت جنت پارٹی اور اجاد سماج پارٹی کے اس گھٹو وندن کو طاقت بھی دے گی اور طاقت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ نمبر کے ساتھ ہریانا بھی جو وادے ان کو جنت کے لئے سمرپت کر پائیں پروگری سیوہ لی اریانا پردیش کو آگے لے جا پائیں اور اریانا پردیش کے انت بھوشتے کے اندر عصداری کر پائیں ہمیں پونڈ وشواش ہے جس جن بھاوناؤں